بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین قومِ آدھ کون تھے دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا اور قرآن مجید فرقان حمید میں قومِ آدھ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا قومِ آدھ اس وقت کہاں موجود ہیں جدید تحقیق نے کس مقام سے قومِ آدھ کے مجسمے دریافت کیے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو خجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قومِ آدھ کی عبرتناک داستان سنائیں گے ناظرین بحرِ عرب اور بحرِ احمر کے ترمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی امان حضرِ موت بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع سہرہ ہے جسے سہرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے سہرائے آزم الدنیا اور عربی الخالی بھی کہا جاتا ہے الاحقاف خکف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور دسی و عریض ٹیلے کے ہیں اس بیابان سہرہ میں سفر کرنا تو دور کی بات اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے متعارف ہے یہی وجہ ہے کہ مقامی بددوں سے لے کر مہم جو سیاہوں تک کوئی اس سہرہ کے قریب جانا پرسند نہیں کرتا سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شیئر پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی یہ سہرہ اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی الاحقاف نامی اس بیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سج سبز و شاداب علاقہ تھا جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات دھنڈے پانی کے چشمیں آبشاریں اور بلند و بالا اماعتیں تھی جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم قوم عاد آباد تھی یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے جیسا کہ اللہ جللہ شانہو نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی خضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاخقاف میں قوم عاد کے جسے قوم عرم بھی کہا جاتا ہے تیرا قبائل آباد تھے قوم عاد کے الاخقاف میں رہنے سے مطالق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو اخقاف میں ڈھرایا ناظرین علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر دور منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہائیت زوراور اور بہادر قوم تھی یہ بت پرستے ان کے دو بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بھی بیان کیا ہے ناظرین عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اہود اور سورہ فجر میں آتا ہے اس قوم پر حضرت عود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جب اس قوم نے شرک اور بتپرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر عرم عربی میں عرم ازاد العماد اور انگریزی میں عبر وابر اور عرم کے آثار برامد ہوئے ہیں جو عربہ الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے عاد اصل میں حضرت نو علیہ نبینا علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے آد بن عوز بن عرم بن سام بن نو اور ان کے نام پر اس قوم کو فکار جاتا ہے یعنی اس قوم کا نام ان کے جدی امجد کے نام پر تھا قومیات کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آنڈی سے تباہ کیا گیا تھا قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے نظرین جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم تین ہزار سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی اسوی تک موجود تھی ان کو ہزار ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے نظرین حضرت حود علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم کو واز و نصیحت کرتے رہے کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذابِ الہی سے ڈراتے مگر وہ بہرے اور اندے بنے رہے تاریخی قطب میں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام مسلسل پچاس سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے قوم عاد کے تیرہ قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہائیت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی حضرت حود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزامت کی اور حضرت حود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت حود علیہ السلام کی باتوں پر غرخوز کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بلاخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا نبی نے دعا کی کہ اے پروردکار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا اے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے ناظرین اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم آدھ پر عذاب کی ابتدا ہو گئی بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نبر سائے جائے چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے تھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آپ شاروں کو خوشک کر دو ناظرین روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکنے لگے اور مویشی مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے کسیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے پوری قوم خوشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی یہ سلسلہ مسلسل تین سال تک جاری رہا حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں ناظرین ابن ماجہ اور ابو دعود میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے پشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی بہرحال حضرت حود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ نہائیت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم میز تیرے کہنے پر اپنے آباؤ اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباؤ اجداد سے چلے آئے ہیں قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے اے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے نظرین عذابِ الٰہی کے ابتدائی مراحل میں خوشک سالی نے قومِ آدھ کی حالت ابتر کر دی ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوز شروع کر دیا یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آگھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجازِ مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہزاری کرتے یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس عرض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہیں مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا قومِ آدھ کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ستر افراد کا ایک وفد حجازِ مقدس روانہ ہوا اس زمانے میں مکہِ مکرمہ پر قومِ عمالیق کی حکملانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قومِ آدھ سے تعلق رکھتی تھی ویسے بھی معاویہ بن بکر قومِ آدھ کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں دو افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحبِ ایمان اور حضرتِ حود علیہ السلام کے پہلوکار تھے غالباً ان کا تعلق قبیلہِ خلجان سے ہوگا ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بتپرست تھے معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا احتمام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے ایش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدھوش رہے جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کے فکر لاحق ہوئی کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کروایا جس پر وفد کو ہوش آیا تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی جو کچھ حضرت حود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ مگر وہ نہ مانے وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل بھیج دیے جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو چنانچہ وفد نے سوچ بیچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور عبر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوشک سالی ختم ہو جائے گی نظرین دوائیات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی مگر حضرت حود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذابِ الٰہی ہے لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا نہیں بلکہ دراصل یہ عبر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا توفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا نظرین حدیث شریف میں آتا ہے کہ امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی مگر آپ کے چہرے پر اس کے برقص تشویش کے آثار نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئشہ اس بات کی کیا زمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش پرسائے گا ناظرین دیوائیات میں آتا ہے کہ قوم آدھ نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا ہے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا آندھی نے کسی ایک کو بھی نہ باقی چھوڑا یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی غاروں کے اندر پہاڑوں گھاٹیوں اور چوٹیوں گھروں محلات اور کلوں کے اندر سب کو فنہ کا ڈالا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آندھی جس کے ذریعے قوم آدھ حلاق کی گئی اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے اور باقی پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی ناظرین علامت تبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کے عمر ایک سو پچاس سال تھی آپ کو پچاس برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی پچاس برس تک قوم کو واضح و نصیت کرتے رہے قوم کی ہلاکت کے بعد مزید پچاس برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واضح و درست فرماتے رہے تاریخی قدب سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کا مزار حضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ